یہ ہار جاتے ہیں یا جیت جاتے ہیں کچھ بھی ہوتا ہے ملک کا کیا بن رہا ملک کا جی جی دیکھیں ملک ایک کیاٹک سیچویشن میں جا رہا ہے ہر دو صورتوں میں ہر دو صورتوں میں لیکن زیادہ نو کانفرنس کا جب موشن پاس ہونے کے بعد کیونکہ پھر کچھ کانسٹویشنل پرابلمز بھی آئیں گے کیونکہ پھر فردی گیپ کون ہوگا ان چارج کیونکہ پھر ایک دفعہ آپ کو اجلاس ملانا پڑے گا نیشن سیمیلی کا نیش وزیراعظم کو الیکٹ کرنے کے لیے پھر آیا وہ جو مختلف پارٹی اس وقت تو اکٹھی ہو گئی ہے عمران خان کے خلاف کیا وہ اکٹھی ہو جائیں گی ایک نیا وزیراعظم الیکٹ کرنے کے لیے کے نہیں یہ وقت بتائے گا تو اگر تو سمودلی نیا الیکشن ہو جاتا ہے وزیراعظم آ جاتا ہے اور وہ کتنے عرصے کے لیے آتا ہے کیونکہ اس میں بھی ان پارٹیز کے درمیان خلافات ہیں کچھ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک سال اور ملے سوا سال لیڑ سال ملے اور کچھ چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی ختم ہو کے نیا الیکشن ہوں تاکہ جو محول ہے اس کا ہم الیکشن فائدہ اٹھا سکے یہ آنے والے وقتوں میں ہی پتا چلے گا کہ چیزیں سٹیبلائز ہوتی ہیں نہیں ہوتی اور کیا بنتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہتر سلوشن یہی ہوگا کہ جلد سے جلد الیکشن کرا کے کوئی سٹیبل گورنمنٹ فارم کی جائے کیونکہ ان حالات میں جو ہم اس وقت نیسے سیملی کے اندر صورتحال دیکھ رہے ہیں جس میں کچھ لوگ جنورلی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں کچھ لوگ چھوڑنے کے چکر میں ہیں کچھ پی ایم ایل این جو ہے وہ اس کے پاس بھی ایک لیمیٹیڈ سٹرنگ ہے اور سو پیپنز پارٹی کے پاس اور چھوٹی پارٹی کے پاس اس وقت تو سٹیبل گورنمنٹ بنانی اس صورتحال میں کسی کے لیے بھی مشکل نظر آتی ہے